بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کر رہی ہیں چپٹر سکس کونک سیکشن اور چپٹر سکس میں جو فرسٹ ایکسسائز ہے وہ ہے اباؤٹ سرکل تو ہم کونک سیکشن میں سب سے پہلے سرکل کی ڈیٹیل پڑھیں گے جو سٹوڈنٹ چینل پہ نیو ہیں وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریمیننگ لیکچرز بھی ان کے پاس نوٹیفکیشن کی فارم میں اویلیبل ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ایکویشن آف آس سرکل سب سے پہلے کچھ ڈیفینیشنز ہیں دی سیٹ آف آل پوائنٹس ان دی پلین دیٹ آر ایکولی ڈسٹن فرم آ فکس پوائنٹ اس کالڈ آ سرکل اور یہ ہمارے پاس ہے سرکل کی ڈیفینیشن سرکل کی شیپ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ آر بیٹری فکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس اور اس فکس پوائنٹس سے تمام وہ پوائنٹس جن کا ڈسٹنس سیم آتا جائے گا یہ تمام پوائنٹس مل کر ایک سرکل کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ڈیفینیشن آتی ہے دی فکس پوائنٹ is called the center of the circle and the distance from the center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle سرکل کی کچھ اور major points جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آئی آر بیٹری has drawn a circle let's suppose this is the fixed point and this fixed point is the center of the circle اور اگر ہم اب اس center کا کسی بھی corners یعنی یہ سرکل ہے سرکل کے کسی بھی آر بیٹری پوائنٹ تک کا distance find out کریں تو یہ ہمارے پاس radius ہے ہم آر بیٹری پوائنٹ لیٹ کرتے ہیں یہ پی ون ہے اور یہ پی ٹو اور یہ ہمارے پاس ہے origin center center کہہ لیں اس کو اور یہ میں نے یہاں پر r لکھا ہے اس کا radius اور اگر ہم اس line کو double کر دیں یعنی یہاں سے اس point سے لے کے یہاں تک جتنا distance ہے obviously یہاں سے یہاں تک کا distance بھی ہمارے پاس same ہے so یہ distance b is equal to r ہوا اگر ہم total measure current distance p1 سے p3 تک تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا r plus r کیونکہ total distance کس طرح سے measure ہو رہا ہے p1 o plus o p3 اور دونوں ہی distance ہمارے پاس r ہیں اور یہ r plus r is equal to 2 r اور 2 r is equal to ہوتا ہے diameter of the circle یہ ہمارے پاس d d denotes diameter r denotes radius اور یہ ہمارے پاس اس کے کچھ مزید detail ہے on this circle then this circle denoted by s cr is set notation is set notation کی تو ایک سچ آپ کو ضرورت نہیں آپ ضرورت ہے اس formula کی تو یہ formula کو میں سمجھاتی ہوں by distance formula we have یعنی یہاں سے دیکھیں arbitrary ایک circle بنایا اور c ہمارے پاس یہ point ہے p یہاں پر arbitrary point ہے ان دونوں کا distance find out کریں گے تو r کے equal ہے ہمیں یہ given ہے کہ c اور p کا distance ہے is equal to r c کے coordinates بھی ہمارے پاس available لگائیں تو یہی point آئے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس distance formula کیا ہوتا ہے y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square اور اب یہاں پر ہمارے پاس points کیونکہ h اور k میں ہیں so ہمارے پاس calculation کیسے آ رہی x minus h y minus k اور یہ ان کے squares بھی اور ان کا distance بھی ہمیں given ہے کہ complete distance is equal to term r بہت sides پہ square apply کریں گے تو اوپر سے square root ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ equation بن جائے گی that is the standard form of circle اس کے بعد جو important point ہے وہ یہ جو دو equations لکھی ہو ہیں یہ parametric equations ہیں of circle where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta r is the radius of that circle and theta is the inclination or angle of that point یہ arbitrary point ہے اب یہ point origin سے جو angle x axis کے ساتھ بنا رہا ہے وہ ہمارے پاس theta کی form میں آ جائے گا اگر ہمارا p point is point پر ہے یعنی circle کے is point پر p آ رہا ہے تو straight line ایسے draw ہوگی اور اس کا angle ہے inclination ہے وہ بھی بھڑ جائے گا تو ہم theta کی جگہ پر جو بڑھا ہوا angle ہوگا وہ substitute کریں گے یعنی theta کی representation کے مطابق ہماری parametric equation میں angle کی values جو ہیں وہ change ہوتی رہیں گی circle کی standard form کو میں نے use کیا to make the general form of circle squares open کر لیں یہ آجائے گا x square h square minus 2 x h یا constant کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں 2 h x اس کے بعد y minus x y minus k کا square ہے اس کو open کریں گے تو ہمارے پاس آجائے result y square k square minus 2 k y is equal to r square اور ان کو variable y arrange کریں گے پہلے squared results x square plus y square minus 2 h x minus 2 k y plus h square plus k square اور r کو بھی اسے side پہ لے آئے minus r square is equal to 0 ہم بنانا چاہ رہے ہیں general form of an equation of a circle اور یہ equation آگئی ہمارے پاس یہاں یہ تینوں ہمارے پاس constant results ہیں h k r اور ان کے squares کے ہمارے پاس constant results ہیں ہم لٹ کرتے ہیں کہ یہ تینوں solve ہو کر ایک constant c کے equal ہیں یعنی یہ چیز ہم نے let کی h square k square minus r square is equal to c that is the general form of equation minus minus or k k k k k minus f plus c equal to 0 تو یہ equation بنی ہمارے پاس minus into minus plus 2 g x again plus 2 f y plus c equal to 0 اور یہ جو نیچے ہم نے let کیا ہوا ہے یہ result بنے کا ہمارے پاس دیکھیں h کی جگہ پر minus g square لے لیں تو g square اور k کی جگہ پر minus f square لیا جائے تو f square تو یہ ساری calculation آگئی g square plus f square minus r square is equal to c اور اب آپ نے یہ دونوں equations ہی memorize رکھنی ہیں اس لحاظ سے اگر آپ کے center کے points positive ہوئے تو آپ کی equation یہ بنے گی general form میں اور اگر آپ کے center کے points negative ہوں گے تو آپ کی equation بنے positive right اگر center positive ہے تو equation negative بنے گی اور اگر center negative ہے تو equation آپ کی positive بنے گی ok hopes so کہ آپ یہ تین equations اچھے سے یاد رکھیں گے اب ہم next کرتے ہیں کچھ اسی سے similar calculations about circle exercise 6.1 in each of the following find an equation of this circle with a part میں دیکھیں center given ہے radius b part میں بھی center ہے اور radius اور c part میں ہمیں given ہے ends of our diameter at the points چلیں اب step step ان دینوں questions کو start کرتے اور solve کرتے ہیں ہمارے پاس center ہے 5 minus 2 اور radius ہے 4 standard form of equation form of equation of a circle is x minus h square plus y minus k square is equal to r square اس میں values apply کر دیں x minus h کی جگہ پر آئے گا first point اور k کی جگہ پر آئے گا یہ second point x minus 5 square y minus اور یہ minus 2 یہ آگے ہمارے پاس y plus 2 whole square is equal to r square ab in کے squares open کر دیں x square plus 25 minus 10 x y square plus 4 plus 4 y اور r کی جگہ پر r کی value paste کرنی ہے r کی value ہمیں given ہے 4 so یہاں آجائے 4 square 4 square is equal to 16 10 ان کو arrange کر لیں x square y square minus 10 x plus 4 y plus 25 plus 4 and minus 16 is 16 کو بھی ہم اس side پہ لے آئے تو اس کا sign positive سے negative میں change ہوگی so یہ answer آرہا ہے ہمارے پاس 25 plus 4 is equal to 29 اور اس میں سے 16 minus کر دیں گے تو 13 positive 13 اور یہ ہمارے پاس answer آگیا ہماری question کا now the b part point ہمیں given ہے square root of 2 minus 3 square root of 3 اور radius ہمیں given ہے 2 square root of 2 standard form of a circle is equal to x minus h square y minus k square is equal to r square value substitute کریں x minus k root of 2 y minus into square is equal to 2 square root of 2 and all square minus into minus plus اور یہاں سے square open کریں تو 2 square آگیا 4 اور square root کا بھی جب square لیں تو square square root cancel ہو جائیں گے clearly پہلے میں نے 2 square لے لیا اور پھر میں نے square root کے اوپر square لگا دیا تو square اور square root cancel ہو گئے اب ہم یہاں سے square open کریں گے فارمولا x square plus square root of 2 اور یہ complete اس square next ہے minus 2 a b ہم لکھتے ہیں so یہاں جائے گا minus square root of 2 into x next formula open x square یہاں گیا ہمارے پاس first term square y square اب second term square لکھیں گے تو جیسے جیسے میں نے یہاں سے اس کا square لیا 3 square root of 3 اور اس کا square آ رہا ہے 3 کا square اور square root of 3 3 square is equal to 9 یہ square root cancer اور یہ اس طرح سے multiply کے form میں لکھا next یہ دونوں multiply ہوں گے یہ دونوں terms multiply ہوں گی اور 2 سے multiply ہوں گی so یہاں x square plus y square minus 2 square root 2 x plus 6 square root 3 y اور یہاں سے square root cancel جس 2 آجائے گا plus 27 minus 8 equal to 0 اور یہاں پر 8 اور 2 minus ہو کر minus 6 27 minus 6 تو یہ آنسر آگیا plus 21 that's the answer اور class اب c point میں جو ends of diameter ہمیں دیئے ہوئے ان دونوں points کا mid point لیں گے تو ہمارے پاس center کی coordinates آجائیں گے اور radius کی value find out کرنے کے لئے ہم اس distance کو 2 سے divide کریں تو start کرتے ہیں سب سے پہلے center کے coordinates find کرنے ہے تو میں نے دونوں points کو plus کیا x coordinates کو divided by 2 پھر y coordinates کو plus کیا اور divided by 2 center is equal to c اور یہ آگیا مارے پاس 2 by 2 minus 4 by 2 after cancellation center کی value آگئی 1 and minus 2 اب ہم distance find out کریں گے یا diameter کہ لیں اس کو آپ انہی دونوں points کا distance find کرنا ہم 5 plus 3 square minus 6 minus 2 square 8 minus 8 64 plus 64 یا گیا ہمارے پاس 128 that is the diameter اور radius is equal to ہے diameter divided by 2 یعنی 128 square root value کو 2 سے divide کریں گے تو radius آ جائے گا اب ہمارے پاس تمام values available ہیں فارمولا apply کریں گے سو ہم use کریں گے اب standard form equation of a circle center can point ہمارے پاس 1 minus 2 اور radius ہمارے پاس square root 128 over 2 x minus 1 square y minus into minus 2 square 4 4 4 4 اور یہ اوپر نیچے cancellation ہو رہی ہے cancel کر دیں 2 2 times directly بھی 4 سے cancel ہو رہا ہے تو ہم directly 4 سے cancel کریں 4 1 time 4 3 time and 4 2 time یعنی یہاں پر آگیا 32 arrange کر لیں plus 1 plus 4 minus 32 minus 32 and plus 5 answer is minus 27 next is the question number 2 find the center and radius of the circle with the given equation اب ہمارے پاس یہ 4 parts ہیں اور ہم نے دو چیزیں بتانی ہیں center اور radius first statement ہے یعنی a part ہے x square plus y square plus 12 x minus 10 y equal to zero سب سے پہلے آپ نے اپنی اس equation کو compare کروانا ہے اس equation سے جو میں لکھ رہی ہوں plus 2 g x plus 2 f y plus c equal to zero لہ ہوگی ہوگی ٹھیک یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس لئے ہم لکھیں c equal to zero اب آپ نے یہاں سے g کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے یہاں سے f کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے g is equal to 12 over 2 g is equal to 6 اور یہاں سے f کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ہمیں minus 10 over 2 and f is equal to minus 5 c equal to 0 اوکے سٹوڈنٹس تو میں نے آپ کو جو فامولاس بتایا تھے جنرل ایکویشن آف دی سرکل اس میں میں نے بتایا تھا اگر یہاں پہ پلاس کا سائن ہو تو آپ کے سینٹر کے پوائنٹس میں دونوں پوائنٹس نیگٹیو ہوں گے سو آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر کے پوائنٹ لکھنا ہے minus g minus f اور ان کو چینج کر دینا ہے ان نمبرز کے اکارڈنگ دی اگر minus g لکھنا ہوگا تو minus 6 یہاں لکھیں گے اور اگر minus f لکھنا ہے تو یہاں پر positive 5 لکھ دیا یعنی کہ کیا کیا ہم نے سائن چینج کر دیئے negative 7 میں ملٹیپلائے کروا دیا اس کے ساتھ negative ہوا تو یہ minus 6 بن گیا اس کے ساتھ negative اپلائے کیا تو یہ positive 5 بن گیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے سینٹر پوائنٹ یہاں پہ ہیڈنگ بھی دکھ لیں سینٹر پوائنٹ is equal to ہم نے ایک آنسر find out کر لیا اب ہمارے پاس calculation ہے c is equal to g square plus f square minus r square یہ formula بھی میں نے آپ کو جنرل equation کے ساتھ بتایا تھا اب یہ equation ہم استعمال کریں گے to find the value of r c equal to 0 g is equal to 6 اور f is equal to minus 5 یہاں گیا 36 plus 25 minus r square r square کو دوسری طرف لے جائیں r square is equal to 36 plus 25 دونوں کو add کر دیں دونوں numbers کو plus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 61 اور square root لیں گے تو آ جائے گا square root 61 so یہ radius بھی آ گیا ہمارے پاس دونوں answers آگے center center دب اور یہ آ گیا radius start کرتے ہیں اب اسی کا second part b part میں ہمارے پاس equation ہے 5 x square plus 5 y square plus 14 x plus 12 5 minus 10 equal to 0 اس میں آپ نے سب سے پہلے پوری question کو 5 سے divide کروا دینا ہے تاکہ x square y square کا coefficient 1 بن جائے so ہمارے پاس statement بنی 14 over 5 12 12 over 5 and c is equal to minus 2 g is equal to 14 over 2 multiply by 5 یہ 14 سے cancel ہو کر g کی value ہمیں دے رہا ہے 7 over 5 اور اب اسی طرح f کی value find کریں گے تو f کی value ہمارے پاس آ جائے گی 6 over 5 c as it نیچے آ گیا minus 2 okay اب ہم center کا point لکھیں گے center point is equal to minus g minus f یعنی کہ minus 7 over 5 minus 6 over 5 now we find the value of radius c is equal to g square plus f square minus r square c is equal to minus 2 7 over 5 square 6 over 5 square minus r square r square کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں اور minus 2 کو اس سائٹ پہ لے کر آ جائیں گے 49 over 25 36 6 over 25 and plus 2 lc ہم لے 49 36 plus 50 ساری values کو پلاس کر دیں اوپر تو آنسر آجائے گا یہ پہلے نمبر کو میں نے پلاس کیا تو 15 1 carry ہو گیا 7 plus 5 12 اور 35 ہو گیا یہ total so r is equal to square root of 135 over 25 135 کو لکھا جا سکتا ہے 5 multiply by 27 اور یہ اوپر نیچے 5 کی cancellation ہو رہی ہے 5 کی cancellation کر دیں اور یہ ہمارا radius بھی آگیا 27 over 5 square root of 27 over 5 that is the complete answer center ہم نے already find کر لیا تھا اور یہ ہمارے پاس radius آگیا c part comparison کے لئے equation لکھیں 2 f y plus c equal to 0 comparison کریں تو ہمارے پاس آگیا 2 g is equal to minus 6 and into f is equal to 4 c is equal to 13 we get g is equal to minus 3 f is equal to positive 2 so center is minus g minus f اور یہ آگیا positive 3 minus 2 that's the center اب ہمارے پاس c point hai 13 ہم find کرنا چاہا رہے ہیں radius so c is equal to g square f square minus r square 13 plus 3 square minus 3 square اور یہاں آگیا 2 square minus r square r square کو اس سائیڈ پر لے کر آجائیں r square اس سائیڈ پر اور 13 کو ہم لے دوسری سائیڈ پر یہ آگیا 9 plus 4 minus 13 is equal to 13 minus 13 that's mean r square is equal to 0 after taking scale root we get r equal to 0 that's the total answer last part d 4 x square plus 4 y square minus 8 x plus 12 y 25 equal to 0 4 say divide کر وادی complete equation کو her constant number کو 4 say divide کر وادی اب comparison کے لئے equation لکھیں گے so 2 g is equal to minus 2 2 f is equal to positive 3 c is equal to minus 25 over 4 we get g is equal to minus 1 f is equal to 3 by 2 now the center points positive 1 minus 3 by 2 we have c is equal to minus 25 over 4 so we find the radius c is equal to values apply minus 25 over 4 minus 1 square 3 by 2 square r square ko is side pe le ke or ba ki sari value doosri side pe le jayenge plus 25 over 4 1 plus 9 over 4 lcm le le 4 4 plus 9 plus 25 5 and answer comes total addition ke ba 25 plus 13 38 38 over 4 up down cancelation over cancel car d root r is equal to square root 19 by 2 ok class آج question number 1 and 2 complete parts in next lecture in shall allah questions ho allah hafiz till the next lecture doah me yad rukh stay blessed